شولے فلم کے تھاکور یعنی سنجیو کمار کا اصلی نام ہری بھائی جری والا تھا نو جولائی 1938 کو گزرات کی صورت میں جن میں سنجیو کمار اپنے اپنے کی وہے مثال قائم کر گئے جو برلے ہی کر پاتے ہیں 1960 سے 1984 تک فلموں میں سکریہ رہنے والا یہ ستارہ آجیون کمارہ رہا شالین برطاو اور وششت اونے کی دھنی سنجیو کمار ایک مدیمبرگیے گزراتی وحشے پریوار میں پیدا ہوئے تھے 1960 میں فلمالے پینر کی فلم ہم ہندوستانی میں ایک چھوٹا سا رول کیا کہتے ہیں سنجیو کمار کو یہ ہے اندھ وشواس تھا کہ ان کی فیملی میں جو بڑا بیٹا ہوگا اس کے دس ورس کا ہوتے ہی اس کے پتا کی موت ہو جائے گی ان کے پریوار میں بھائی پتا اور دادا کے ساتھ درباگیوش ایسا ہو چکا تھا انہوں نے اپنے دیونگت بھائی کا بیٹا گود لیا اور اس کے دس ورس کا ہونے پر ان کی موت ہو گئی سنجیو کمار اپنے ابنے سے ہر بھومکہ میں ڈھل جاتے تھے اور اس میں جان ڈال دیتے تھے انہوں نے ایکٹریس جیابادڑی کے سوسر پریمی پتا اور پتی کی بھومکہ تک نبھائی کرشول میں اپنے سمکالین ششی کپور اور امیتاب کے پتا کی دمدار بھومکہ نبھائی شولے کا ٹھاکر ہو یا منچلی سیتا اور گیتا کا یوہ ہر چریتر میں ویفٹ ہو جاتے تھے سنجیو کمار نے آشیرواد، سنگرس، راجہ اور رنگ، انوکھی رات، منچلی، ستے کام سے اپنے ابنے کا پرچم لہر آیا کھلونا کے بعد سنجیو کمار شٹار کی شرینی میں آ گئے تھے گلجار کے ساتھ آندھی، موسم، نمکین، آدھی، نوپل میں انہوں نے کی یہ کہا جاتا ہے کہ سلکشنا پنڈیت سنجیو کمار کو چاہتی تھی جبکہ سنجیو کمار سیتا اور گیتا فلم میں ہیما مالنی کو دل دے بیٹھے تھے شوٹنگ کے دوران پیار نے جنم لیا وہے ان کا ہاتھ مانگنے ان کے گھر بھی گئے لیکن اب نیتری کی ماں نے منع کر دیا اور برادری کا حوالہ دیا اس کے بعد انہوں نے سلکشنا پنڈیت کے پیار کو بھی ٹھکرا دیا اور تا عمر شادی نہیں کرنے کا فیصلہ لے لیا انیس سو پچاسی میں سیتالیس ورش کی عمر میں ہی ہردیگتی رکھ جانے سے مومبئی میں اس سٹار کا ندن ہو گیا موسیقی موسیقی